الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز آج اٹھائیس میں پارے سے ہوا قَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي تُجَا دِلُكَ خیخاتون حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نحا اپنے شہور عوث بن سامد کی شکایت لے کے آئی حتیشہ فرماتی ہے میں کونے میں بیٹھے تھی یا لیکن ابی سے اپنے شہور کی شکایت کر رہی تھی آپ ایک بات کا انکار کر رہے تھے وہ اسرار کر رہی تھی کہ میرے شہور نے مجھ سے ظہار کیا ہے زمانہ جہلیت میں ظہار کہ تیری پوشت تیری پوشت میری ماں کی طرح ہیں اسے طلاق سمجھا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اب تو طلاق ہو گئی جدائی ہو گئی اس نے یہ کہہ دیا ہے تو کہنے گا رسول اللہ میں نے اس کے لیے اپنا پیٹ چاک کیا ساری جوانی اس کے گھر کے دیلیز پر قرآن قربان کر دی اب میں بوڑی ہو گئی ہے موڑی ہو گئی ہوں اب مجھے اظہار کر کے مجھے چھوڑ رہا ہے اب میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں اپنے پاس رکھوں گی تو بھوک سے مریں گے اس کے پاس چھوڑوں گی تو بے توجہ سے تربیت کیسے ہوگی یہ بار بار اللہ کے نبی سے پہلے اس انداز میں کر رہی تھی جیسے جگڑا کر رہی ہے تو سورت کا نام ہے مجادلہ جگڑا تو ایسے انداز سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حکم تو اب تک یہی ہے فرمایا میں اپنے اللہ سے کہتی ہوں حیث عیشہ فرماتی ہے مجھے پوری طور پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن آسمان والے رب نے اس خاتون کی آواز سن لی اور فرمایا قد سمی اللہ قول اللہ تجادل کفی زوجیہا ہم نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شہر کے بارے میں آپ سے شکایت کر رہی ہے اب ہم نے حکم تبدیل کر دیا اب طلاق اور جدائی نہیں ہوگی اگر یہ اپنے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے ایک غلام آزاد کرتے نہیں کر سکتا دو مہینے کے روزے رکھ لے نہیں کر سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھرا دے تم یا بیوی کے زندگی گزرائی جا سکتی ہے تو اس صورت کے آراز میں اس کا تذکرہ ہے اللہ کی قدرت مڑائی کا تذکرہ ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر صرف اللہ کی صفت ہے تم تین ہو تو چوتھا اللہ چار ہو تو پانچوں اللہ پانچ ہو تو چھٹا اللہ تم تھوڑے ہو یا زیادہ خیال لکھنا اللہ موجود ہے لوگوں کی نظریں نہیں قانون کی رسائی نہیں لیکن اللہ موجود ہے لیکن اللہ موجود ہے اللہ دیکھ رہے ہیں اسی کا تذکرہ پھر آپس کی سرگوشیاں دوسروں کے لیے بدگمانی کا باعث بنتی ہیں احتیاط کرو ہاں خیر اور اچھی بات کی سرگوشیاں اس کی اجازت ہے کوئی مجلس میں آ جائے گنجائش فراہم کر دو تم سے کہہ دیا جائے اڑ جاؤ تو اڑ جائے کرو عدب ہے مجلس کا اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ جو پس پردہ یہودیوں کے ساتھ دینے والے تھے فرمایا یہ حزب الشیطان ہے یہ شیطان کی جماعت ہے اور ایک اور ہے وہ حزب اللہ ہے اللہ کی جماعت ہے جن کی دوستیاں اور تعلقات کی بنیاد صرف ایمان ہے اگر ان کے اپنے رشتے دار اببہ اور خاندان اور بہن بھائی اگر وہ بھی ایمان نہیں لائے تو ان کے دلوں میں ان کے کوئی گنجائش نہیں ہے ان کی تمام تر تعلقات کی بنیاد صرف ایمان ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو بیٹھا دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ کی مدد رسولت ان کے ساتھ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے اللہ کی جماعت کہا ہے پھر سورہ حشر کا تذکرہ ہے ابتداہ میں اللہ کی بڑائی ہے مدینہ کا پہلا نام یسرب تھا یسرب پر پوری معیشت پر یہودیوں کا کنٹرول تھا بڑے بڑے قلعے یسرب میں بنا رکھے تھے اور وہاں کے جتنے بشندوں کو تھے ان کو انہوں نے سود کے سنہری جالوں میں جکر رکھا تھا اور تصور اسم کے اندر نہیں تھا کہ ہمیں بھی کبھی یسرب سے نکالا جائے گا اور ان محفوظ قلعوں سے مجھے ہمیں زلط اور رسوائی کے ساتھ نکلنا ہوگا لیکن اللہ کا نظام ہے سب سے پہلے انہیں مدینہ سے نکالا گیا خیبر کے طرف فرحات عمر تشریف لائے رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا پھر انہوں نے نکالا ان کو وہاں سے شام کے طرف نکال دیا تو اخرج الیہودہ من جزیرہ الارب ایمانوارو یہودیوں کو جزیرہ الارب سے نکال دو یہ مسلمانوں کو اللہ کی نبی کی طرف سے حکم تھا اس لئے کہ اسلام دشمنی میں مسلمان دشمنی میں یہ گروہ سب سے آگے ہیں زلط اور رسوائی کے ساتھ یہ مدینہ سے نکالے گئے ہیں لیکن ان کا عقیدہ اور ان کا مذہبی نظریہ یہ ہے کہ مدینہ نے ہم نے واپس لوٹنا ہے اس لئے ساری دنیا کے کفر نے مل کر انہیں اسرائیل کے شکل میں ایک چھامنی عرب کے دل کے اندر دے دیکھی ہے اور یہ ساری دنیا کے لئے ایک شیطانی قوتوں کا ایک چھامنی کا سلسلہ ہے اور چونکہ اس برے صغیر میں وطن عزیز کے لوگوں کی بند پاکستان کے لوگوں کی جو تعلق مدینہ اور مکہ سے ہے شہدی قررہ عرض میں وہ عشق اور محبت کا انداز کسی اور اسلامی دنیا میں نظر آتا ہو اور جب بھی کوئی اس پہ حالات آتے ہیں تو دفاع کے لئے وطن عزیز سب سے آگے ہوتا ہے تو دشمن کی بڑی نظریں ہیں جہاں حرمین پہ نظر ہیں وہاں وطن عزیز پر بھی نظریں ہیں کہ اس کی دفاعی لین کو کمزور جب تک نہیں کیا جائے گا انہیں اپنے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا یہ ان کا مذہبی نظریہ ہے کہ انہوں نے مدینہ کو اپنے وطن میں واپس جانا ہے بہرحال اس دور میں انہیں زلط اور رسوائی کے ساتھ وہاں کے نکال کے باہر پھیکا گیا بغیر جنگ کے جو مال آئے اسے فی کہتے ہیں اور جنگ کے ساتھ جو مال آئے اسے غنیمت کہتے ہیں فی اس مال کے تقسیم کا اللہ نے انداز بتایا طریقہ بتایا پھر ان مخلص انصار کی اللہ نے مدہ اور تعریف فرمائی جنہوں نے آنے والے مہاجرین کو اپنے دل میں جگہ دی اور اپنے معاشرے میں عزت کے ساتھ عزت کے ساتھ انہیں جگہ فرام کی اور اپنے دل میں انہیں عزت دی ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے یہ رشتہ صرف ایمان کا تھا رنگ نسل وطن علاقوں کے رشتے کوئی نہیں تھے ایمان کا رشتہ تھا اور انہوں نے ان کی خدمت اور ان کے ساتھ جو ایسار اور نصرت کا معاملہ کیا وہ بہت آلہ درجہ کا ہے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اللہ کرے مسلمانوں میں پھر یہی ایمانی اسلامی جذبہ اور ایمانی بھائی چارہ پھر زندہ ہو جائے جو ان کی قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے پھر اللہ نے ان منافقین اور یعودیوں کی آپس میں ایک دوسری کی سازباز اور مسلمانوں کے خلاف سادشیں اس کی مزمت فرمائی ایمان والوں سے کہا اللہ سے ڈرو اس دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو جہاں حساب و کتاب ہونے والا ہے قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا پہاڑوں پہ اترے تو وہ بھی اس کا اثر لے لیں تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں یا کیا قرآن سے اثر نہ لینا پہاڑ بھی دے قرآن کا اثر لیتے ہیں یہ تو ایسی عظمت والی ذات کی کتاب ہے پھر اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے وہ بادشاہ اس کے اسمائے خسنہ کا تذکرہ ہے پھر سورہ ممتہنہ امتہان ممتہنہ اس صورت کا نام ہے اس کے ابتداء میں ایک صحابی حضرت حاتم حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ جو مخلص صحابی تھے اور بدری تھے ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے مکہ میں مسلمانوں کے آنے کا تذکرہ مکہ والوں کو پہلے خط کے دریئے بتانا چاہا پتہ چل گیا مسلمانوں کو اس نے اس لیے بتانا چاہا کہ وہاں اس کے بہت سارے رشتے دار رہتے ہیں اور ان سے ہمدردی لے کر ان کی جان مال عزت آبرو کے حفاظت کا انتظام کیا جا سکے لیکن جب پتہ چل گیا اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں اس سے غلطی ہو گئی توبہ کی غلطے کا اقرار کیا اور اپنی مخلصان چونکہ مخلص صحابی تھے اس کا تذکرہ فرمایا لیکن اللہ نے ہدایت دے دی ایمان والوں جو میرے دشمن ہیں تم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھا کرو لا تتخیدو عدووکم عدووی و عدووکم جو میرے دشمن ہیں وہ تمہاری بھی دشمن ہیں انہیں اپنے دوست مت بناؤ تم زندگی دیکھنی ہیں تو حضرت ابراہیم کو دیکھو علیہ السلام کس طریقے سے انہوں نے اپنے قریب کے رشتے داروں کو جو ایمان سے محروم تھے کیسے ان سے برات کا اعلان کیا اور ان سے قطع تعلق رکھا اس کا تذکرہ فرمایا پھر کوئی ایمان والی عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں جائزہ لے لو اگر وہ مخلص ہیں تو پھر انہیں کافروں کے حوالے نہ کرو اس لئے کہ اب کافر ان پہ حرام ہیں یہ کافروں پہ حرام ہیں آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کریں تو انہیں ہدایات دے دیں کہ آج کے بعد نہ قتل نہیں زنا نہیں چھوڑی نہیں بہت ساری چیزوں کے تذکرہ اشارہ کیا ان سے آہد لے لیں اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ صف ہے مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد اور کفر کے مقابلے میں سب کا کٹھا ہو کر کفر کے ساتھ مقابلہ کرنا اللہ نے اس کی تذکرہ تذکرہ فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت دی اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اس کا دین اللہ ساری دنیا میں غالب کریں گے چاہے مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے ایمان والو بہترین تجارت ہے اللہ کی دین کے لئے سب کچھ قربان کر دینا یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا اور نقصان کوئی نہیں ہے اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کی دین کی مدد کرو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری اور صحابہ سے کہا تھا آؤ اللہ کی دین کے لئے سب کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا دین ہی غالب ہو کے رہے گا اس کا تذکرہ پھر سورہ جمعہ ہے جس میں ابتدا میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ پھر آسمانی کتاب یہودیوں پر بھی آئی لیکن انہوں نے اس سے نفع نہ اٹھایا تو اللہ نے فرما ان کی مثال گدے کسی ہے گدے کی اوپر کتابیں لاد دی جائیں وہ کوئی نہیں نفع اٹھاتا ایسی علم جس کے بغیر عمل کے بغیر ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے بدے گدے پر کتابیں لاد دی گئی ہیں اس کی مزمت فرمائی اپنے محبوب سے ملنے کی تمنہ اور آرزو کیوں نہیں کرتے اس کی آرزو اور تمنہ کیوں نہیں کرتے ایمان والوں کو کہا جب نماز جمعہ کی آزان ہو جائے پھر ہر قسم کی خرید و فراخت نجائز ہو جاتی ہے ہاں جمعہ کے بعد اگر تم چاہو تو رزق تلاش کرو اللہ تمہارے رزق میں برکت دیں گے اور وہ بہترین رزق دینے والے ہیں سورہ منافقون ہے منافقین آپ کی خدمت میں آتے لمبے چوڑے اسلام کے دعوے کرتے فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں زبان کی بات اور ہے دل کے اندر آپ کے لئے بڑی نفرت رکھتے ہیں سامنے آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے پیٹھے آپ کے برائیاں کرتے ہیں اس کا تذکرہ اور پھر اس گستاخی کا جو منافقین نے کی اس کا تذکرہ فرمایا ایک واقع سے جب واپس آ رہا ہے تو ایک منافق نے کہہ دیا ایمان والوں کے بارے میں ہم ان گھٹیا لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے تو انہی کا ایک مخلص بیٹا اسلام لا چکا تھا حضور علیہ السلام کا سچا صحابی اور ساتھی تھا اس نے اپنے باپ کا راستہ روکا فرمایا تم نے میری نبی کی شان میں گستاخی کی توبہ نہیں کرو گے مدینہ نہیں آنے دوں گا اللہ کے نبی نے فرما اسے آنے دو کوئی بات نہیں پھر اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ نے ایمان والوں سے کہا ایمان والوں اولاد اولاد مال یہ تمہیں غافل نہ کر دیں ایک دن آنے والا ہے جب تم دنیا سے جاؤ گے تمنا کروں گے ایک آش کے پھر لٹاؤ نیکی کر لوں گا صدقہ خیرات کر لوں گا نیکوں میں شامل ہو جاؤں گا لیکن وہ وقت جا چکا ہوگا وہ فرصت ختم ہو چکی ہوگی پھر سورہ تغابن ہے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ تغابن قیامت کا دن ہے جہاں لوگوں کا گھاٹا اور نقصان آنکھوں کے سامنے آ جائے گا پھر ایمان والوں کی کامیابی کوئی بھی مصیبت جو بھی حالات آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں کیمہ اولاد اللہ کی نعمت ہے ازواجی زندگی اللہ کی نعمت ہے مال اللہ کی نعمت ہے لیکن اگر اس سے اللہ کا حکم ٹوٹنے لگ جائے تو یہ فتنہ بن جاتا ہے یہ فتنہ بن جاتا ہے یہ ساری نعمتیں اللہ کی لیکن احتیاط سے کہیں اس سے آخرت کھوٹی نہ ہو جائے اللہ کو نراز کرنا بیٹھو اللہ سے ڈرو اللہ کے راستے میں خرج کرو پھر سورہ طلاق کا تذکرہ اور اس کی طرف ہدایت فرمائی اگر میاں بیوی میں بن نہ پائے تو آخری شکل طلاق کی ہے لیکن طلاق بھی جائز طریقے سے ایک طلاق دی جائے وہ بھی پاکیزگی کی موسم میں جب عورت پاک ہوتی ہے اس وقت دینا چاہیے اور پھر اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دینا چاہیے تقوی اختیار کریں گے اللہ اس کے لیے بھی راستہ نکال دے گا مرد کے لیے بھی راستہ نکال دے گا اس لیے کہ متقی آدمی کے لیے اللہ مشکلات آسان کر دیتے ہیں اور روزی وہاں سے دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتی اور پھر ازواجی زندگی کی ہدایت دی ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اچھا سلوک کرو اور پھر اس عورت کا تذکرہ جس کو مہواری نہیں آتی اپنے بچمن کی وجہ سے یا بڑھاپی کی وجہ سے اس کی عدت کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ تحریم ہے اللہ کے نبی نے مختلف روایتیں ہیں ایک موقع پہ شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور ایک مرتبہ ماریہ قیبتیہ کو ایک اپنے اوپر حرام دونوں روایتیں آتی ہیں تو اللہ نے اپنے پیاری کی تربیت فرمائی جیسے ہم حلال کہیں آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اے عباد ام المؤمنین مسلمانوں کی ایک ماں نے آگے عباد پھیلا دی اللہ کے نبی نے نرازگی کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ کا نبی اگر آپ کو اپنے گھر سے آپ کے بدلے میں دوسری اہلیہ لے آئے تو اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اور اللہ رب العزت اس پہ قادر ہے پھر سارے اہلی ایمان کو تلقین فرمائی تمہاری اپنی دینداری مبارک لیکن یہ کافی نہیں ہیں دینداری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنے بچوں کو اور اپنی اہلیہ اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے نہ بچاؤ اور وہ آگ ایسی سخت ہے جہاں فرشتر مقرر ہیں جو اللہ کی ایک لمحے کے لئے بھی کتائی نہیں کرتے دینداری اسی وقت ہو سکتی ہے جب تمہیں اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہو اسی کا تذکرہ فرمایا کافروں کا کل قیامت میں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا ایمان والو سچی توبہ کرو پچھلے پہ ندامت ہو آئندہ نہ کرنے کا عظم ہو اور گناہوں سے دست برداری ہو جائے تو اللہ تمہاری اس ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے فرمایا صرف رشتداری کل قیامت میں کام نہیں آئے گی یہاں تک کہ ایک نبی ہے اور اس کی بیوی نافرمان ہے نبی کی نبوت بھی اسے کام نہیں آئے دوسرا نبی ہے عدرت لوت ہیں بیوی نافرمان ہے اس کی نبوت بھی اسے کام نہیں آئے اور فیرون کی بیوی فرما بردار اللہ رب العزت نے اس کے ظلم سے اسے بچا کر جنت میں اس کے لئے محل بنا دیا اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ ملک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ایتے ہیں کوئی آدمی اس کو احتمام سے پڑے تو قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا اس میں فرمایا ابتدا میں اللہ کا تعارف ہے اور ساتھ فرمایا انسان کی یہ جینا اور یہ مرنا حقیقت میں ایک ازمائش ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے احسن عمل تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اللہ کیا کسرت کا اعتبار نہیں ہے احسن عمل اچھا عمل ہونا چاہیے اچھا عمل کے دو شرطیں ہیں اچھے عمل کے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لئے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل حضور کے طریقے کے مطابق ہو حضور کے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ کے لئے ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں نبی کے طریقے پر لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں بڑا بزرگ ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے میں نماز تو اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں لیکن مغرب کے تین کے بجائے چار پڑھ رہا ہوں نبی کا طریقہ کوئی نہیں اچھا عمل کوئی نہیں اچھے عمل کی بنیاد کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا جائے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیا جائے میری چاہت اس میں برائی کیا ہے میری اس میں برائی کیا ہے ارے برائی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا یوں ہر آدمی اپنے خائش سے دین میں اضافہ کرتا چلا جائے گا تو دین کا تو ملغوہ بن جائے گا دین کی تو ساری شکری بگڑ جائے گی دین کی حقیقت یہ ہے اللہ کے لئے کرو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے کرو یہ ہے احسن عملہ اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں چھوٹا سا عمل بھی اللہ اس کا وزن پہاڑوں سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں اگر اخلاص نہیں ہے پہاڑوں جیسے عمل اس کا وزن ایک رائی کے برابر بھی نہیں ہوتا احسن عملہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے نبی کی تعلیمات کے مطابق پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی زمین و آسمان یہ سارا نظام سارا نظام اللہ نے بنایا ہے اور کس طریقے سے اللہ بادلوں کو چطاتا ہے اس سے بارش کو برساتا ہے پھر اللہ رب العزت نے ان نافرمانوں کا تذکرہ فرمایا جو جہنم میں جائیں گے پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے فرمایا بڑی ہمت ہے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر بخوف ہیں ڈرتے نہیں کہ زمین میں دھنس جائیں یا آسمان سے اللہ رب العزت کوئی عذاب کا ٹکڑا بھیئی دے اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا اللہ کی کیسی نعمتیں بنائی ہے سمات ہے دل کی یہ نعمتیں ہیں لیکن اتنی بڑی نعمتیں اللہ دیکھ دے رکھی ہیں لیکن شکر کرنے وارے بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں اور کبھی یوں بھی کہتے اگر ہم نہ حق ہیں تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا تو بتا دو اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن جب آئے گا پھر بچنے کی شکل کوئی نہیں ہوگی دیکھتے نہیں اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت اگر اللہ زمین کا پانی گم کر دے کون ذات ہے جو زمین سے پانی لے کے آئے پہلے بھی میں نے ارض کیا جب قرآن کی آیت ایک زدی اور انادی اور ایک متکبر کے سامنے پڑی گئی وہ کہنا لگا زمین کا پانی گم ہوگا میں گدال لے کے کھو دوں گا زمین سے پانی نکال دوں گا اللہ نے اسے فوراں سزا دی اور اس کی آنکھوں کے بینائی اور آنکھوں کے پانی ختم کر دیا اور حکم دیا اس کو بولو پہلے اپنی آنکھوں کا پانی تو لے کے آ جائے اللہ کی ذات ہے جو یہ سارے نظام پہ حاوی اور اس کی قدرت کا یہ نظام ہے اللہ بہی عمل کی توفیق نصیب فرما دے سبحانک اللہم بحمدی نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرك و نتوب إليک